میرے دو بھائیوں کا ٹائلز اور سینٹری کا چلتا ہوا کاروبار ہے جس میں ایک بھائی کی صرف محنت شامل ہے اور دوسرے بھائی کے پیسے اور محنت دونوں اب میں ان کا تیسرا شریک بننا چاہتا ہوں شریک ہوتے وقت کن کن اساسوں اور اشیاء کی معلومات کی قیمت معلوم کرنا یا بازاری قیمت لگانا ضروری ہے نیز نفع اور نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی بتا دیں کہ اگر سارے بھائی اس بات پر متفق ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے کسی قسم کی کمی بیشی اور حقوق کا مطالبہ نہیں کریں گے تو کیا پھر بھی شرائط کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا یا پھر خیر ہے جی ان کے سوال کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل ذکر کرنی ضروری ہے شریک طور پر دو آدمی جب بل کے کاروبار کرتے ہیں تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں شریک لحاظ سے ایک شرکت کہلاتی ہے ایک مزاربت اور ایک اجارہ شرکت میں یہ ضروری ہے اور بھی بہت ساری شرائط ہیں لیکن پنیادی شرط اس کی یہ ہے کہ دونوں طرف سے مال ہو یعنی دو آدمی جب اپنا سرمایہ ملا دیں تو اس میں شرکت ہوتی ہے اور مزاربت میں یہ ضروری ہوتا ہے ایک کی طرف سے مال ہوتا ہے دوسری کی طرف سے عمل ہوتا ہے لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے مال ہو اس کی طرف سے کاروبار کے انتظام میں کوئی عمل دخل نہ ہو یعنی اس کی شرط نہ ہو اور تیسری صورت جو اجارے کی ہے اس کی خاص شرط یہ ہے کہ اجارے کا مطلب ہے کسی کو ملازم رکھنا تو اس کے لیے وقت متعین ہو کہ کس وقت سے کس وقت وہ کام کرے گا یا وہ کام متعین ہو کہ وہ کون سا کام کرے گا تو یہ تین قسم کے مارڈل ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں اب انہوں نے جو صورتحال لکھی ہے اس میں ان کا معاملہ خود بھی انہوں نے واضح نہیں کیا اور ان کے دو بھائیوں کا جو پہلے سے رننگ بزنس ہے اس میں بھی واضح نہیں ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دو بھائی اس طریقے سے مل کے کاروبار کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا تو سرمایہ بھی ہے اور محنت بھی ہے اور دوسری کی صرف محنت ہے تو اب یہ جس بھائی کی صرف محنت ہے تو یہ شرکت تو نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں طرف سے مال نہیں ہے اور مزاربت بھی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ دوسرے بھائی کی بھی کام میں شرکت ہے جبکہ مزاربت میں یہ ضروری ہے کہ سرمایہ والی کی کام میں شرکت نہیں ہوتی تو یہ مزاربت بھی نہیں ہے تو اب یہ صرف تیسری صورت رہ جاتی ہے کہ اس بائی کو تنخواہ پر باقیدہ ملازم رکھیں تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس بائی کو اگر یہ اس کی طرف سے سرمایہ بھی نہیں ہے اور یہ باقی بائی بھی کام کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ ان کی کوئی لمسم تنخواہ یہ مقرر کر دیں کہ آپ کو ہر مہینے کام کے اتنی تنخواہ ملے گی پھر اس کا حکم یہ ہوگا کہ جائے کاروبار میں نفع ہو یا نقصان ہو ہر حال میں اس بائی کو وہ تنخواہ دینی ہوگی جہاں تک ان کا معاملہ ہے کہ یہ اب شریک ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ اپنے سرمایہ کے ساتھ شرکت کرنا چاہتے ہیں یا یہ صرف محنت کے ساتھ شرکت کرنا چاہتے ہیں اگر یہ سرمایہ کے ساتھ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو وہ واقعہ تن شرکت ہوگی اور اس کے لیے پھر یہ ضروری ہوگا کہ بائی کا اس وقت تک کا جتنا کاروبار ہے اس سارے کا مالک چونکہ بائی ہے تو اس کی ایویلیویشن کی جائے گی اس کی قیمت لگائی جائے گی مارکیڈ ریٹ کے مطابق جتنی قیمت اس کاروبار کی لگ جائے وہ اس بائی کا سرمایہ شمار ہوگا اور پھر یہ جتنا سرمایہ شامل کریں گے دونوں سرمایوں کا آپس میں تناسب دیکھا جائے گا آئندہ کے لیے نقصان جب بھی ہوگا تو نقصان اسی تناسب سے یہ آپس میں تقسیم کریں گے اس کے اندر کوئی اور نسبت یہ تیہ نہیں کر سکتے ہیں جہاں تک نفع کا تعلق ہے تو نفع اگر یہ دونوں کام کریں گے یعنی یہ بھی کام کریں گے بھائی بھی پہلے سے کام کر رہے ہیں تو نفع یہ کچھ بھی تیہ کر سکتے ہیں یہ ان کی انڈرسینڈنگ اور مفاہمت پر ہے تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے اس سوال کے جواب میں اور اگر کام ان میں سے ایک کرتا ہے کام اگر ان میں سے ایک کرتا ہے تو پھر جو کام نہیں کرتا اس کے لیے اتنا ہی نفع رکھا جا سکتا ہے جتنا کہ اس کے سرمایہ کا تناسب بنتا ہے کل کاروبار میں اس سے زیادہ نفع کی شرط اس کے لیے رکھنا پھر جائز نہیں ہوگا